ٹھگز آف ہندوستان نے ریلیز ہوتے ہی آمین خان کے کریئر کو ایک بڑا جھٹکہ دیا ہے اس سال جب آمین خان اور امیتہ بچن نے اپنی فلم ٹھگز آف ہندوستان کا ٹریلر ریلیز کیا تھا تب ہر کسی نے یہ مانا تھا کہ یہ فلم دیوالی کے موقع پر بڑا دھماکہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے لیکن یہ کیا تھکز آف ہندوستان کی ریلیز کے ماتر چار دن کے اندر ہی اس فلم کی ہوا نکل گئی ہے پہلے دن باون کروڑ پچیس لاکھ روپے کی ریکارڈ توڑ کمائی کرنے کے بعد تھکز آف ہندوستان کی کمائی میں لگاتار گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے فلم نے چوتھے دن یعنی کی سنڈے کو صرف سترہ کروڑ پچیس لاکھ کی کمائی کی ہے اسی کے ساتھ فلم نے دومیسٹک بوکس آف اس پر ایک سو تیس کروڑ کی کمائی کر لی ہے آمیر کی یہ فلم جس حساب سے کمائی کر رہی ہے اسے دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تھکز آف ہندوستان کو اپنا بجٹ بھی نکالنا بھاری پڑ سکتا ہے خبروں کی ماں نے تو اس فلم کا بجٹ تین سو کروڑ بتایا جا رہا ہے لیکن فلم نے ویکنڈ پر ہی صرف ایک سو تیس کروڑ کمائے ویکڈے میں تو فلم کا بہت ہی برا حال ہونے والا ہے کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فلم کو ملے خراب ریویوز کے چکر میں آمیر کے ساتھ ساتھ میکرز کو بھی کافی نقصان ہونے والا ہے یوں کہیں کہ آمیر کے کروڑوں روپے پانی میں بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ویجے کرشنے آچارے کے ڈیریکشن میں بنی اس فلم کو ورلڈ وائٹ ساتھ ہزار سکرینز پر ریلیس کیا گیا ہے اس کے بعد بھی فلم اب کمائے کے معاملے میں پوری طرح سے فس ہوتی نظر آ رہی ہے ویل دیکھنے والی بات تو اب یہ ہوگی کہ کیا یہ فلم اپنا بجٹ نکالنے میں بھی کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ویسے آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بولیورڈ سے جوڑی خبروں کو جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ موسیقی